اسے آپ نے بھی تر سماہت کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ چیزوں کو سماہت کرتے جاتے ہیں وہی آپ کے ویکتت وقع نرمان کرتا ہے اور اس نرمان میں اس نرمان کی پرکریاں میں کئی بار وہ باتیں آپ کے لیے ایک طریقے سے اس پتوار کی طرح ہوتی ہے جو آپ کو کتنی بھی وشم پرستھیتیوں میں آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہے جی ہاں اور یہ جو کہتے ہیں پتوار کیا میں ذکر کر رہی ہوں یہ ساکرات پک وچار ہوتے ہیں یہ وہ وچار ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ چاہے اندھکار کتنا بھی گھنہ کیوں نہ ہو آپ کے من کا جو آدمشواز ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس اندھکار میں بھی آپ روشنی ضرور پرجولیت کریں گے اور ایک ایسے ہی وچار کے ساتھ ہم اپنے کارکرم کی شروعات کرنا چاہیں گے اور یہ وچار ہے ہمارے راشت پتہ مہاتمہ گانہی کے چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا جب میں سریعاست اور چندرمہ کے سوندری کی پرشنسہ کرتا ہوں میری آتما اس کے نرماتہ کے پوجا کے لیے وشتری تھوڑتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈی میں موجود ہیں رچہ رنجن جی جو کی ناجرلسٹ ہیں آئیٹین ہیں بہت خوبصورتی سے وہ اپنے جیون کے پت پر کہہ سکتے ہیں کارک شیطر میں بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن انہیں لگا کہ نہیں یہ جو پرکرتی ہے یہ ماہ پرکرتی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں آنے والی پیڈیو کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم انہیں ایک بہت سخت بھاوشے پردان کر سکیں چلی ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہمارے آج کی مہمان رچہ رنجن جی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس کارکرم بیہار بیہار میں چونکہ میں نے شروعات میں کہاں آپ کا پریشہ دیا کہ آپ ایک آئیٹین ہیں آئیٹین ہونا آپ نے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ جب وہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ہی کہہ سکتے ہیں بہت ہی سمود بات ہوتا ہے بہت ایک آسان سرل راستہ ہوتا ہے جس پہ آپ دیرے دیرے آگے بڑھ کے مہنت کے بل پر بہت اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ نے وہاں سے یوٹرن لیا آپ اپنے پردیش واپس آئیں اور یہاں سے آپ نے اپنی ایک نئی بہجان بنانے کی شروعات کی نیچرلیسٹ یعنی پرکرتیوادی کیسے شروع ہوئی یہ یادرہ کیا اس کی پیچھے وچار آیا آپ کے ہم جانا چاہیں گے جی بالکل جیسا آپ نے کہا میں کارپرٹ جگت میں کام کر رہی تھی لگ بک گیارہ ورشوں میں نے کام کیا کچھ مجھے اپنی چھوٹی موٹی سواس سمسائیں ہوتی تھی جیسے بار بار سردی ہو رہا ہے میرے پتا جی بھی اس سمیں ریٹائر کیے تھے لگ بک ساتھ ورش پہلے اپنے کارے کال میں ان کو بھی بہت سواس سمسائیں ہو رہی تھی تو ان کو سمیں نہیں ملتا تھا سمجھنے کا کیا ہو رہا ہے اس کے مول میں اور میری ماتا جی ایک ڈاکٹر ہے اور لگ بک اپنے چالیس ورش کے کارے کال میں انہوں نے دیکھا کہ جو سمسائیں پہلے بلکل ناک کے برابر ہوتی تھی وہ اب اتنی ادھیک ماترہ میں ہونے لگیں تھی جیسے پی سی او ڈی ہے اورلی پیوبرٹی ہرمونل ایشیوز ہو رہے تھے کیونکہ وہ گائنکالجسٹ ہیں تو ستریوں میں جو ایشیوز ہو رہے تھے یا چھوٹی بچیوں میں ہو رہے تھے تو انہیں بھی لگا کہ کچھ کچھ تو اس کے کچھ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں اور آس پاس دیکھنے میں بھی بہت وچلت کرنے والے چیزیں ہوتی ہیں جیسے خبر ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر کیسے سکتا ہے سوچ کیسے سکتا ہے جو بھی آج خبریں ہم دیکھتے ہیں تو لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے کچھ ہم مول میں ہی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں تو وہاں سے ایک یاترہ ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے پریاس کیا سمجھنے کا کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں ہمارے کھان پان میں کیا ہو رہا ہے اور تب ہم یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہم بہت ہی الگ آج ہمارا کھان پان ہے تو ایک یاترہ شروع ہوئی اور وہاں سے ہی ہم نے شروعات کی اور آج لگ بگ سات ورش ہو چکے ہیں اور یاترہ بھی آرمب ہے آپ نے کہا کہ مول کارن جو ہے اسے سمجھنے کا لگتار پریاس کرنے کے کوشش کی گئے کہ آخر پرابلم کہاں ہے کیونکہ جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کسی چیز کی اتپتی ہو رہی ہے تو اس کے سامدھان کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے تو کیا لگا آپ کو جب جیسے سے آپ آگے بڑھے تو کیا سمجھا ہے آپ کو کیا پتا چلا کہ نہیں کہاں جو چیزیں ہیں وہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں یہاں سے اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایک جو مول میں سمجھ میں جو بھی ہمارا بھوجن تھا آج سے لگ بگ چالیس پچاس ورش پہلے وہ آج ہمارے تھالی میں ہے ہی نہیں اور یہ جان کر بہت آشچرے ہوگا کہ جو ہم کھاتے تھے وہ آج نہیں کھا رہے ہیں اور جو ہم نہیں کھاتے تھے وہ آج ہم کھا رہے ہیں تو ہمیشہ سے جراؤ رہا تھا مٹی سے پتا جی کے ساتھ بہت سدور علاقوں میں بھی جانے کا افسر ملا تھا اپنے بچپن میں تو مٹی سے ہمیشہ جراؤ رہا تھا کھچاؤ تھا ہم نے پریاس کیا کہ ہم گاؤں میں جا کر سمجھیں کہ لوگ کیا کھاتے تھے اور کیسے لوگ اتنے سوست رہتے تھے کہ انہیں بہت بیماریاں نہیں ہوتی تھی یا وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں اور ان کو ہڈی میں درد نہیں ہو رہا تو ہم کچھ بھی ایسا شاریرک پریشنے والا کام نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہڈیوں میں دردیں بہت الگ ترے کے بیماریاں ہیں تو ایک میں جیسے ادارن دیتی ہوں آج اگر آپ ہیلڈی فوڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے من میں آئے گا ہول ویٹ کیونکہ ہمیں بتائے گیا کہ ہول ویٹ ہیلڈی ہے آج سے چالیس پچاس ورش پہلے ویٹ ہمارا بھوجن ہی نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ لوگ گاؤں میں اگر پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے کہ گہون ساپ اور گہون ایک ہی پرکار کے مانے جاتے تھے گہون ساپ یعنی کوبرا تو جو سب سے وشائلے ساپوں میں سے ہے اس سے اور گہون کو ایک ہی پرکار کا وشائلہ مانا جاتا تھا اور آج دیکھیں کہ جو آدھونک ویجیانے وہ بھی اس ورنگت کر رہا ہے کہ اس میں جو پروٹین ہے وہ پچتا نہیں ہے ہمارے شریر میں ہمارے جو بانا شریر میں جو پاتچند تنترے اس کے لئے بنا نہیں ہے اور وہ ایک گلوٹیو مورفین بن جاتا ہے آدھا پچا ہوا جو جس کا پربھاو افیم کی طرح ہوتا ہے ہمارے شریر اور من دونوں پہ تو ایسے ہی کئی چیزیں ہمیں پتا چلتی گئیں کہ اچھا یہ ہم بہت اس میں ترٹی کر رہے ہیں اور اب آدھونک ویجیان اس کو it's catching up وہ بھی اب اسی اور ہمیں لے جا رہا ہے کہ ہاں ہم موٹے اناج کھاتے تھے اور اسے چھوڑ کر ہم گہوں کھانے لگ گئے اور اب ہم پنا اس اور واپس جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ شایدک گلتی تھی تو یہ ہماری جو habits تھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو proper solar cycle ہوتا تھا صبح جب کرن جیسے ہی سورے کی دھرتی پہ آتی تھی تو اس وقت لوگ اٹھ کر اپنے دینے چریا میں لگ جائے کرتے تھے اور شام میں جیسے ہی انہیرہ ہوتا تھا اس سے پہلے وہ وہ اپنا دینے چریا کا جو کام ہوتا تھا پورے دن بھر کا وہ سماپت کر کے لگ بھک سونے کی آوستہ میں جا چکے ہوتے تھے اور شاید یہ اب اس چیز کو پروف بھی کیا جا رہا ہے کہ سوریہست کے بعد آپ کو بھوجن نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو پروف کیا جا رہا ہے آپ نے بتایا کہ جو ہم موٹے اناج کھایا کرتے تھے وہ دینے دینے لیکن اس کا پرباب یہ ہوا ہے کہ اب اس کی کھیتی بھی بہت کم ہو رہی ہے اپلبدتا کم ہے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ ایک two-way چیز ہوتا دیکھئے demand آج ہمیں سے کتنے لوگ موٹے اناج کو جان رہے ہیں جو 2023 کا ورش International Year of Millets گھوشت کیا گیا ہے United Nations General Assembly دوارہ in fact Government of India کا ہی وہ proposal تھا جس کو accept کیا UNGN اور ہمارے دیش میں تو اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کو منائے جا رہا ہے تو اب لوگوں میں دیرے دیرے واپس اس کے پرتی جاگرکتا آ رہی ہے جو سما ساوا کودو کانگنی ہری کانگنی جوار باجرا یہ جو ہمارے مڑوا یہ جو ہمارے موٹے اناج ہیں اب آج کی پیڑی پونہ اب اس سے جھر رہی ہے تو جیسے سے ہم اس کے پرتی demand ایک پیدا کریں گے کہ نہیں ہمیں اپنی روٹی موٹے اناج کی بنانی ہے ہمیں کھچری موٹے اناج کی کھانی ہے ہمیں دوسا موٹے اناج کا بنانا ہے تو پھر اس کا پھر کھیتی بھی ہونے لگے گی کیونکہ demand آج ہمارا ہے بہت الگ طرح کا demand ہے جو کیک پیسٹری آدھی ہمارا demand ہے وہ ایک الگ demand ہے تو اس کا اتباد بھی ویسا ہی ہو رہا ہے تو بلکل اگر ابھوکتا بھی اس اور جاگرکھوں کے ہاں ہمیں بھوجن چاہیے ہمیں پیکٹ میں بند سامان کیول نہیں چاہیے بھوجن چاہیے تو بلکل وہ ایک ٹو بے وہ سسٹم کام کرے گا آپ نے بہت اچھکی بات کہیے کہ ہمیں بھوجن چاہیے بھوجن مطلب کہ جب تھالی میں جو چیزیں آئے تو کلر سے ایسو سیج کیا گیا ہے کہ آپ کی تھالی رنگین ہونی چاہیے اسے آپ کے باڈی کو آپ کے شریر کو بھرپور جو ہے نیوٹریانٹس ملتے ہیں پوشک تتوہ ملتے ہیں لیکن اگر میں بات کرو پوشک تتوہ کی تو کہیں نہ کہیں کئی ایسے جورنلز آئے ہیں ایسے آلیک آئے ہیں جس میں اس بات کی اور انگیت کیا گیا ہے اس بات کو اس پشتہ سے درش آئے گیا رکھانکت کیا گیا ہے کہ جو گنواتہ ہے اناج کی جو پوشک تتوہ ہونے چاہیے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے چونکہ آپ اس دشاہ میں لگتار کام کر رہے ہیں فود حابیٹس کو چینج کرنے کی بات آپ نے کہیں یہاں پر کیا مول کارن کیا ہو سکتے ہیں جو پوشک تتوہ جہاں بات ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے جو بائکرو بائیوم ہوتا ہے ہمارے شریر میں جو مٹی میں ہوتا ہے وہاں سے ہی جو ہم بھوجن کرتے ہیں اس کو شکتی ملتی ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے بیج سے تو بیج جتنا ہمارا نیچرل ہے جتنا ریجنل ہے جتنا وہ ستھانی بیج ہے جتنا پراکرتک بیج ہے اور جتنا سیزنل ہے کیونکہ دیکھئے ہم ریتو کے انسار کھایا کرتے تھے آج ہم ریتو کے انسار نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ہر ریتو میں ہر چیز اپلپد ہو رہی ہے تو جتنا ہم اپنا ستھانیے کھائیں پراکرتک کھائیں اور سیزنل کھائیں اتنا وہ ہمارا شریر اس کو اچھے سے پچا پاتا ہے تو اس لئے بیج مٹی پانی یہ سب جو ہے یہ مل کر ہمارے بھوجن میں شکتی لاتا ہے اور پھر وہ جو ہے ہم اپنے سیزن کے حساب سے کھا رہے ہیں ریجن کے حساب سے کھا رہے ہیں تو پھر ہمارے شریر میں جا کر کے وہ ٹھیک سے پچ پا رہا ہے اور شریر اس سے جو طاقت ہے وہ نکال پاتا ہے کیونکہ ہم کوئی چیز لیتے ہیں اس میں کیلشیم پروٹین آدھی ناپ تو لیں گے لیکن جب تک وہ ہمارے شریر میں ٹھیک سے پچے گا نہیں ہمارے شریر اس سے طاقت نکال نہیں پائے گا اس لئے کوئی بھی چیز ناپنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا شریر اس کو پچا پائے گا یا نہیں پچا پائے گا بلکل تو صرف کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہمارا شریر کیسے اس کھانے کے ساتھ باقی کی جو پرکریاں ہیں اسے کر رہا ہے اس پہ نربھر کرتا ہے کہ ہم کتنے سوست رہیں گے اور کتنا پوشکتہ تو ہم نے اپنے موجن سے لیا سوست بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ایک جگہ میں نے ایک جرنل پڑھا ہے کہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے اس میں بھی جو انسیکٹی سائیڈز اور پیسٹی سائیڈز جو یوز کیے جاتے ہیں انہاج اگانے میں اس کے ٹریسز بھائے گئے ہیں تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے چونکہ آپ اس پہ بہت گہنتہ سے پشلے سات ورشوں سے کام کر رہی ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بہت ہی اچھا آپ نے یہاں پہ مدہ اٹھایا ہے آج ہم نے دودھ کو بھوجن بنا لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ دودھ ایک خولسوم فوڈ ہے لیکن جب ہم گائے سمجھتے تھے اور دودھ سمجھتے تھے تو ہماری دھارنا ایسی نہیں تھی دودھ ہمارے لئے اوشدی تھا گائے کے دودھ کو اوشدی کے روپ میں ہی اس کو گرہن بھی کرتے تھے گائے کو اس طرح سے رکھتے بھی تھے اور جیسے اس دودھ سے گھی نکال رہے ہیں تو جو آئرودھیک پردتی ہے بلکل اس طرح سے نکالا جاتا تھا اس سے گھی ہم نے کیا کیا اب ہمارے پاس فریزین ہے جرسی آدھی جو آج ہمارے گائے ہیں تو ان کے دودھ کی ماترہ کہیں ادھک ہوتی ہے جو ہماری دیسی گائے تھے ان کے دلہ میں کہیں ادھک ماترہ ہوتی ہے تو دودھ کا سیون ہم بہت ادھک ماترہ میں کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ جو پروٹین ہے وہ ہمارے شریر میں جا کے کیا کرتا ہے جو یہ دیسی گائے ہوتی ہیں ان کے پروٹین کو A2 پروٹین کہا جاتا ہے اور جو یہ جرسی اور ہوسین فریزین آدھی جو گائے ہیں ان کے دودھ میں A1 پروٹین پائے جاتا ہے اور A1 پروٹین میں جو amino acids کی شرنکھلا ہے اس کے جو 67th position پہ ہسٹیڈین ہوتا ہے اور A2 میں پرولین ہوتا ہے تو جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو یہ جو ہسٹیڈین والا جو دودھ ہے جو جس کو A1 دودھ کہتے ہیں وہ ہمارے میں پچھنے کے چانسز اس کے کام ہوتے ہیں ہمارے جو پچھن پرکریہ اور وہ جو وہاں پہ 67th position پہ جو وہ بریک کرتا ہے پورا نہیں پچھتا ہے کیزو مورفین بن کے وہ ہمارے شریر میں گھومتا ہے اور کیزو مورفین ایک اپیٹ فیملی کا ہے اور اس کا جو پربھاو ہے وہ اپیم یعنی افیم کی طرح ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو صرف شریری نہیں من پر بھی اس کا ویسا ہی پربھاو ہو رہا ہے تو ہم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم کیلشیم کا سیون کر رہے ہیں پروٹین کا سیون کر رہے ہیں پر ہمارے شریر میں جا کے وہ پچھ رہا ہے کہ نہیں اس پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سمسیا آج کے ٹائم میں ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دودھ کی جو ماترہ کا ہم کنزمشن آج کر رہے ہیں وہ کہیں ادھک ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے تو ویٹمن دیڈی ڈیفیشنСی کیلشیم ڈیفیشنسی اور اس سے ریلیٹر جو ایشوزیں وہ بہت ہو رہی ہیں اور اب تو جو میں نے 케زو مورفین کی بات کی اس سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت تیرے کی اور سمسیائیں بھی ہیں صرف شاراری کھین ایمانسک بھی کیونکہ وہ اس کا پربھاو افیم کی طرح ہو رہا ہے ہم بھوجن کو کیوئیل بھوجن کی طرح دیکھتے ہیں شریر پر تو اس کا پربھاو دیکھ رہے ہیں من پر نہیں دیکھ رہے ہیں چھاندوں کے اپنشد میں کہا گیا ہے انمیم ہی سو میں منہ یعنی ہمارا من جو ہے وہ ان سے ہی بنا ہے ان فیک جو بھوجن کا سب سے سوکشم بھاگ ہے وہ ہمارا من بنا رہا ہے تو جو ہم گرہن کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ ہمارے شریر اور من دونوں پر اس کا کیا پربھاو ہو رہا ہے اور ویسے بھی مطلب ہماری سنسکرطی میں بھارتی سنسکرطی میں کہا گیا کہ جیسا انہ کھاتے ویسا منہ ہوتا ہے آسان اور سرل بھاشا میں ہمیشہ سے کہا جاتے تاکہ ہم ہمیشہ سے جو اچھے راستے ہیں اچھے کرم ہیں اس کی طرف ہم اگرہ سر ہو سکے اس دشا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں انسیکٹی سائٹ پیسٹی سائٹ جو ہم جلدی پیداوار کے لیے یا زیادہ پیداوار کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں کا اپیوگ کر رہے ہیں اس کا بیج پر اثر پڑ رہا ہے آپ نے پہلے پہ کہا اور بعد میں جو سبزیاں یا اناج ہمارے گھر تک آتی ہیں اس پر بھی بہت ہی پرتی کول پربھاو پڑ رہا ہے فائدہ سے زیادہ شاید وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں اس دشا میں آپ کے دوارہ کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ کس طریقے سے لوگوں کو جاگ رکھ کر رہی ہیں سب سے پہلا قدم جو ہم نے اٹھایا وہ ہم نے اپنے خانپان کو بدلا اپنے جیون شہلی کو بدلا اور اس کا پربھاو ہم نے اپنے اوپر دیکھا پریوار کے اور لوگوں نے بھی بدلا ہم نے اس کو سمجھنے کا بہت نزدیکی سے اس کو باریکی سے سمجھنے کا پریاز کیا کہ کیا پربھاو ہوتا ہے شریر اور من دونوں پہ شریر کی بات تو ہم کرتے لیکن من بدھی چیتنا کی بات ہم تھوڑا کم کرتے ہیں اس کے بعد جو آس پاس اور لوگ تھے انہوں نے بھی بدلا ہم نے دیکھا اور جب لوگوں کو لگا کہ نہیں اس کے بہت بہت فائدے ہیں اور بہت ادھیک لاب ملتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے گہوں ہو گیا یا دودھ ہو گیا یا جو نمک نمک ہم پراکرتک نمک کا ہمیشہ سے پریوگ کرتے آئے ہیں سل بڑھتے پر سل لڑھا پر ہم اس کو پیس کے نمک کو پریوگ اس کا جو بھی ہم کھانے میں اس کو ڈالتے تھے آج ہم جو رسائنک نمک ہے اس کا سیون کر رہے ہیں یا چینی ہے یا تیل ہے ہم سب کا رسائنک پریوگ آج کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بدل کے ہمیں تو دو پرکار سے ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایک تو سوشل میڈیا ہے ایک سسرکت مادھی ہم ہے تو اس کے تھروں ایک پیج ہے میرا رچہ دہ ناچریلسٹ فیس بک پہ ٹوٹر پر ہے اور انسٹاگرام پر بھی ہے تو اس کے تھروں ہم لوگوں سے جڑتے ہیں تو ٹو وے کمیونکیشن ہے لوگ بھی بتاتے ہیں کیا لاب ہے کچھ لوگ اس سے already پربھاوت ہو چکے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کیا لاب مل رہا ہے اور ہم جو ہمارے صدور علاقے ہیں وہاں جا کے کرشکوں سے کسان سمواد بھی کرتے ہیں تو ان کی کیا سمسیاں ہیں کیونکہ آپ نے جو انسیکٹیسائیڈ اور پیسٹیسائیڈ آدھی کی بات اٹھائی ہے تو آپ دیکھیں گاؤں گاؤں میں اب لوگ اس سے پیرت ہیں کیانسر کی سمسیاں ہو رہی ہیں گیا کے بہت گیا کے پاس میں ایک گاؤں ہیں وہاں کے ایک شکشک تھے انہوں نے بتایا کہ جب ان کی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ادھیکانش بچے جو ہیں وہ مانسیک روپ سے بکلانگ ہیں اور انہوں نے پتہ کرنے کا پریاس کیا کہ ایسا کیوں ہے ایسی کیا بات ہے کہ یہاں پہ سب بچے ایسے ہو رہے ہیں تو انہوں نے پایا کہ یہ جو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب جو بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ مانسیک روپ سے بکلانگ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سطر پر اس پر کھوچ کی اور انہوں نے پتہ کیا تو بلکل تو یہ ہم جب گاؤں میں جا رہے ہیں تو لوگ اس سے ترست ہیں کسان سب سے زیادہ کیونکہ ایک بھوکتہ تو ٹھیک ہے اس کے بھوجین میں جو بچا ہوا انسیکٹی سائٹ پیسٹی سائٹ آ رہا ہے لیکن کسان تو اسی کے بیچ میں رہتا ہے تو وہ تو اس سے بھاگ نہیں پا رہا ہے اور اس کے بچوں پر کیا پرپا پرہ تو ہم جا کر کے وہاں سمواد بھی کر رہے ہیں ان سے بھی سمجھ رہے ہیں اور اس سے کیسے وہ نکل پائیں اس کا راستہ نکالنے کا بھی پریاز کرتے ہیں بلکل یہ تو ہو گئی کہ ہم جب کیت ناشک استعمال کر رہے ہیں جو رسائنے کیت ناشک ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو فصلوں پہ اثر تو پڑ رہا ہے لیکن اس کے دورگامی پرینام بھی ان کسانوں کو جھلنے پڑیں گے اس لحاظ سے کیونکہ یہ مٹی کے جو اپنی نیچرل فرٹیلیٹی ہے اس کو بھی تو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکل میں نے شروع میں مائکرو بائیوم کی بات کی تھی جو وہاں پہ مائکرو بیل جو جو ہیلتھ ہے جو سوکش میں جیوانوں ہے مٹی میں وہ ہی مٹی کو طاقت دے رہے ہیں وہ ہی ہمارے بھوجن میں بھی طاقت لا رہے ہیں in fact جو مانو شریر ہے 90% ہمارے مائکرو بائیومز ہی ہیں جو سوکش میں جیوانوں ہی ہیں ہم ایک طرح سے صرف ایک ڈھاچہ ہیں اس کے اور سب کارے وہی کرتے ہیں جو ہمارے زندہ رہنے کے لئے جو بہت ضروری کارے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں تو ٹھیک وہی چیز مٹی میں بھی ہو رہی ہے اور وہی چیز پھر وہ بھوجن میں وہ پوشکتاتو جا رہا ہے تو اس لئے اس کا ہیلتھ بہت ضرور ہے جتنا ہم رسائن ڈالتے جائیں گے وہ مر رہے ہیں اور پھر وہ سوئل کا ہیلتھ جس کے آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیلتھ لوز ہو رہا ہے جو مٹی اپنا جو جیون ہے اس کو کھو رہی ہے اور وہ پنچ بھوت سے ہمارا بھوجن بھی بنا اور ہم بھی بنے ہیں اور پنچ بھوت میں ایک مٹی بھی ہے تو جتنا ہم اس میں یہ رسائن ڈالیں گے تو اس کا ہی جیون نہیں جا رہا ہے جیون ہمارا جاتا ہے جو سوئل ہیلتھ کھوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اپنا ہیلتھ کھوتے ہیں بلکو انسیکٹیسائیٹ پیسٹیسائیٹس ہیں یعنی رسائنک جو ہم کیچ ناشرک استعمال کرتے ہیں اس کا تو کوپربھاو ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کی دورگامی پرنام بھی ہم سب کو جھیلنے کو آگے چل کے آنے والے بھوشے میں ملیں گے کیا ایتیہات بھرتنے چاہیے کیونکہ ہم نے سمسیا کہا ہے کیا ہے اور اس کے کیا پرنام ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا لیکن اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسے ہم کس طریقے سے آرگانک میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمسیا پتہ ہے سمدھان کیا ہے یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بلکل یہاں ابھوکتہ ایک بہت بڑا رول ہے ایک ابھوکتہ کے ناتے ہم آج کیا کھا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے دیکھنا کیونکہ بلکل راتوں راتوں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ available ہو جائے گا اور ہم بدل دیں گے لیکن ایک چھوٹی سے بھی چینج اگر ہم کرنے کا پریاس کریں تو اس کا جو effect ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے جیسے مان لیجے ہم آج یہ سوچے کہ نہیں ہم گھر میں بھوجن پکانا شروع کرتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم مسالے باہر سے لانے لگے ہیں ٹھیک ہے کچھ بنا ہوا آدھا بنا ہوا لانے لگے آج تو ہے کہ پکاوا بھوجن ہم باہر سے لے آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بدلاؤ ہم کر سکتے ہیں جو گھر میں بنا ہوا بھوجن ہے اس سے پرارم کریں دھیرے دھیرے اس بھوجن کو ہم کیسے اور اچھا بنا سکتے ہیں اس میں ہم جو آج ملٹس کی بات ہو رہی ہے یا جو ہمارے ڈال ہیں جو سبزی ہیں ان کو واپس ہم کیسے اپنے تھالی میں لے کر کے آئے یہاں پہ بات پکانے والے کی بھی بہت اہم ہے کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا تو وہ کیا ہوتا ہے ماں کے ہاتھ کا کھانا کیونکہ کھانے میں ہم ٹھیک ہے جو بھی پوشک تطوے وہ ناپ رہے ہیں مسالے وگرہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھاونائیں بھی ہوتی ہیں جس انرجی سے پکانے والا اس کو پکا رہا ہے پروسنے والا اس کو پروس رہا ہے وہ سب کھانے میں انش بن کر جا رہا ہے تو اس لئے بہت آوشک ہے کہ ہم اس کو اچھے من سے پکائیں کیونکہ ہم بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں جو ہمارا بھوشش ہے تو ان کا بھی جو من بن رہا ہے جو آدھار جو بنا رہے ہیں وہ بھوجن کے ہی تھرو بناتے ہیں تو اس لئے اچھے من سے جو کچن ہم بند کر دیئے ہیں اس کو پناہ ہم کھولیں اور اس میں ہم جتنا ہو سکے دیرے دیرے بدلتے جائیں اور جتنا ہو سکے اس میں وہ پوشک تطو وہیں سے آ جائے گا بھاونہ سے ہی پھر وہ بچوں میں آنے لگے گی تھالی میں وہ جو ان کو بھوجن ملنے لگے گا جو ہم من سے بنانے لگیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے من میں بھی بدلاؤ کیسے شروع ہو جاتا ہے بلکل اور یہ ہمیں بچپن سے سکھا جاتا ہے کہ اچھا کھائیں گے تب ہی اچھا بولیں گے یہ بچپن سے سکھا جاتا ہے جب آپ سمواد کرتی ہیں کیونکہ کسان اب جو پارمپرک ہماری خیتی ہے اس سے اب ہٹ کر کمرشیل خیتی کی طرف رخ کر رہے ہیں جب آپ کسانوں کو سمجھاتی ہوں گی یہ جو موٹے اناج ہیں ان کے بھی بیج اپنے کھیتوں میں لگائیں آپ انہیں بتائیں کہ اورگانک طریقے سے کریں تو یہ سمواد کرنا ان کو سمجھانا بھی بہت بڑا چالنج ہوتا ہوگا آپ کے لئے کرشک کرشک اس بات کو ادھیک سمجھ رہے ہیں جیسا میں نے کہا وہ سب سے ادھیک پربھاویت جو بھی یہ رسائنک کیت ناشیہ کورورا سب سے ادھیک پربھاویت تو وہ سمجھ رہے ہیں ہاں ان کے لئے مشکل ضرور ہے اس سے نکلنا ہم چاروں طرف ایسا demand پیدا کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہو جا رہے ہیں اسی طرح کی کھیتی کریں لیکن سمجھ رہے ہیں اور بہت جگہ پہل بھی کر رہے ہیں اس سے دھیرے دھیرے وہ بھی چا رہے ہیں کم سے کم وہ اپنے اور اپنے پریوار کے لئے جو ہے وہ پراکریتک کھیتی کریں جو ہمارا پارمپرک بھوجن ہے اس کی کھیتی کریں تو یہ بھی بہت لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس اور مرے اور اب جیسے کہ دیکھیں جاگرکتہ بھی لوگ لا رہے ہیں اور سرکار بھی اس اور کافی پریاس کر رہی ہے انٹرنیشنل ایر آف ملیت سادی کے مادھیم سے اور پوشک تتو کیسے واپس آئے ہمارے بھوجن میں اس کے مادھیم سے فیوچر میں یہ اوشے بہت اور اس کی جاگرکتہ بڑھے گی اور لوگوں کا اس اور جانا اور سرل ہوتا جائے گا کرشک آلڈی آویر ہیں کیونکہ وہ پرہاویت ہیں تو آویر بھی ہیں ہاں انہیں راستہ ڈھونڈنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے جیسے وہ بھوکتہ اپنا ڈیمان چینج کریں گے تو وہ راستہ بھی نکلتا جائے گا کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں ایسے میں ان کو مارکٹ کا ڈیمانڈ کرنا اور خاص کر ان کی ارثوہ بھی اسی چیز پر نربھر کرتی ہے تو اس چیز کو بھی ایک طریقے سے بیلنس کر کے چلنا ان کے لئے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور چیلنج بھی ہوتا ہے ساتھ کی ساتھ آپ نے کہا کہ International Year of Millets کیونکہ Millets ہمارے بھارتی سنسکرتی میں جو بہت بڑا انش ہوا کرتا تھا ڈال سبزی کے بعد Millets کو ایک بہت مہتوپورن ستھان دیا جاتا تھا اس کے لئے بھارت سرکار راشتری پوشن سپتہ مناتی ہے الگ الگ جگہوں پر شیوروں کا آئوجن کیا جاتا ہے جو ویبھاگ ہیں وہاں لوگوں کو کارشالاؤں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے میں کیا کیا چیزیں آپ کی تھالی میں ہونی جائے تو بھارت سرکار تو اس دشاہ میں لگتار پریاسرت ہے ہم آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ جانے چاہیں گے آپ نے بتایا کہ awareness بہت ضروری ہے لیکن کئی بار aware ہونے کے بات بھی وہی غلطی کرتے ہیں جو وہ بہت سمیں سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں کیا بھول کارن ہے اس کا یہاں مجھے لگتا ہے کہ جو ہم women empowerment کی بات کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ محلاؤں میں ہی وہ شکتی ہے کہ ہم یہ غلطیاں نہیں ہونے تھے اور ہمیشہ سے جو بیج بیج جو بیہن جو ہم بیج کو سنجودتے آئے تھے وہ سب کا دائت اس لئے محلاؤں کے پاس ہی رہا ہے کیونکہ انہی میں وہ شکتی ہے کہ ہم سنشت کریں کہ ہم وہ غلط راستے پر نہیں جائیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بار واپس ہم اس شکتی کو اپنا پہچان لیں تو پھر یہ بدلاؤں رات و رات ہوگا محلاؤں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ گاؤں میں دیکھا جاتا تھا جو نانی دادی ہوا کرتی تھی جو موسمی سبزیاں ہوتی تھی ان کے بیج کو بہت اچھی سے سنجود کر کے ایسے جگہ پہ رکھتی تھی جہاں پہ نمی نہ ہو الگ الگ پرکریہ ہوتی تھی ساری سبزیوں کے بیج کو سنجودنے کا وہ بہت خوبصورتی سے اس چیز کو سنجودتی تھی آپ ساتھ ورشوں سے لگتار کام کر رہے ہیں آگے کی کیا یوجنا ہے کیونکہ یہ ایک دن میں بدلاؤں نہیں آئے گا دھیرے دھیرے کام کرنے کی ضرورت ہے آگے کی کیا یوجنا ہے کس طریقے سے لوگوں کو شامل کریں گے کیا آپ صرف پٹنا میں فوکسڈ ہیں سمواد کے لئے آپ دور دور گاؤں میں جاتی ہیں کیونکہ بیہار کے باہر بھارت میں کتنے سارے راجزیں ہیں سب جگہ وہ چیزیں پہنچانے ہیں کس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے آپ اس کو بلکل شروعات ہم نے یہی سے کی ہے اور بیہار میں ہم بہت سارے جگہوں پر گئے ہیں اور آگے بھی ہمارا کارکرم ہے کسانوں سے جورنے کا اور اب لوگ بدلاؤ بھی پرارم کر چکے ہیں کافی لوگ اس کی کھیتی بھی شروع کر رہے ہیں اپنے کھانپان میں بھی لوگ بدلاؤ پرارم کر چکے ہیں اور بیہار کے باہر ہم سوشل میڈیا کے مادہم سے جڑتے ہیں اور وہاں پہ بھی لوگ اس کو بدل رہے ہیں دھیرے دھیرے اس کو پریاس کر رہے ہیں کی نہیں وہ سمجھ رہے ہیں پریشانیاں ہیں سواستہ سمجھیاں ہیں شارعر مانسک عادی اور پھر یہی سمجھیاں جا کر آگے سماجک سمجھیاں بن جاتی ہیں اور آرثک سمجھیاں بن جاتی ہیں تو لوگ اس کے مول کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دھیرے دھیرے بدل سکتے ہیں اور پھر چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا یہ پوری طرح ہم پہ نربھر کرتا ہے کیونکہ اس پرکرتی کا ایک بہت بڑا آنش جس کے پاس سوچنے سمجھنے اور کارے کرنے کی شکتی ہیں وہ ہم منوشے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے تو پرکرتک سنسادھنوں کا بھرپور استعمال کیا ہے لیکن اسے سنگرکشت کر ہم اپنے آنے والے بھاوشے کے لئے بھی ضرور رکھیں اور اتنی اچھی باتچیت کے لئے اتنی جانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہماری آج کی مہمان جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پرکرتی نے تو ہمیں اسیم دیا ہے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے کیسے سنگرکشت کریں آپ کے پتروں کا ہمیں بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے یہ پتروں کا بیوہار بنا رہے اس لئے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے ہمارا پتہ ہے ڈیڈی بیہار دوردرشن کے اندر پٹنا فریزر روڈ پٹنا 800-001 ہمارا ایمیل اڈرس ہے ڈائریکٹر ڈیڈی کے پٹنا add the rate gmail.com مرد بے